تو انہوں نے ایک عادت بنا رکھی تھی تو ایک طالب علم کہنے لگے آغا میں عرفان کی منازل تیہ کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی عرفان کی کتاب بتا دیجئے انہوں نے سوچنا بتا نہیں کوئی عرفان کی کتاب بتائیں گے یہ کتاب پڑھنے لگو یہ کرو تو آسان ہو جائے گا میں عرفان کے منازل تیہ کرنا چاہتا ہوں کہا آغا کون سی عرفان کی کتاب پڑھوں تو کہنے لگے توضیل مسائل لے لو کہنے لگے آغا توضیل مسائل کی بات نہیں کر رہا ہوں عرفان علمِ عرفان میں جانا چاہتا ہوں یہ تو فقہ کی کتاب ہے مجھے عرفان کی کتاب چاہیے کہا نہیں توضیل مسائل ہی عرفان کی کتاب ہے تو وہ سمجھا کہ شاید یہ دھوکے میں کہہ گئے ہیں یا انہوں نے میری بات کو سمجھا نہیں ہے میں عرب ہوں یہ ایرانی ہے یہ کہیں فارسی میں مجھے کہنا چاہیے تھا کہا آغا نہیں عرفان کی کتاب چاہیے فقہ نہیں کہا اس سے بڑی عرفان کی کتاب اور کونسی نہیں ہوگی میں اس سے بڑی کونسی کتاب ہوگی کہ کیوں کہا اس میں سارے حرام بھی لکھے ہیں واجب بھی عرفان نام ہی حرام سے بچنے اور واجب کے عدا کرنے کا ہے عرفان کچھ اور نہیں ہے تمہاری جانماز ہی کا نام عرفان واہ پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچ تمہاری جانماز کا نام عرفان ہے یہ نہ تصور کرو گا میں پتہ نہیں کوئی بہت بڑی عبادت کروں گا بہت بڑا عارف بن جاؤں گا اسی جا نماز کا نام عرفان ہے عبادتیں کرتے رہو عارف بن جاؤں گے